وَيَسِّرْ لِيَمْرِ وَحْلُ الْعُفْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ الْقَوْلِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَوْرُونَ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیمًا سارے پڑوا سلاکو والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتل للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیجین ومن تکون برسول اللہ نسرتہ انطلقہ المصدف یا جامحا تجمی مولای صلیم صلیم دائمًا عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق قلح میں حضراتِ محتشم مقامِ سعادت ہے کہ دنیاِ حالِ شنہ دعظیم آستانہ جس طرح فیضان پوری دنیا دن در تقسیم ہو رہے آستانہ علیہ حضرت قلمہ والا شریف آپ دے در عالیہ تے خطیبِ پاکستان حضرت اللہ مولانا محمد شفاق عنہ صاحب گجر صاحب دی وساطت نال سونے پیر دی قدم بوسین اللہ تو اڑے میرے سمیت کیسے نخالی نہ موڑے اللہ مٹھیاں مرادنال جھولیاں بھر کے عطا کرے الحمگللہ پورے پاکستان ہے جو غلامی کری دی ہے سونے انہیت سے عطا فرمایا ہے وہ میری زندگی دا سرمایا ہے میرے بعد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیات اور آپ دے شہزادگان دے قدم چونکہ چاند ضروری بات آرز کرنی ہے پاڑی توجہ ہٹ گئی نہ تو پھر تار ٹھوٹ جان دی بڑی مشکل نال تار جڑ دی ہے تو اسی توجہ میرے پاسے رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تُسی رات نو آسمان ویکھو تو انو تارے چمک دے نظران دین تیجے آسمان والے فرشتے تھلے ویکھیں تاون انو علماء چمک دے نظران دین میری کمزوری ہے اتنے ڈلے سو بان اللہ تقریر نہیں ہونی ربی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادشامہ دا حکم عوام الناس تے لوگاں تے چل دے لیکن عالمہ دا حکم بادشامہ تے چل دے علماء شہنشامہ دے بھی شہنشاہ اور بڑی عظیم عدیس پڑھ رہے ہیں لوہ دل کے نقش کرن والی تبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باد بندین واللہ دنیا تے مختص کر کے بھیج دے کہ لوگ پریشان حال تے دکھیا اونا کول آنتے او اونا دے دکھتا لوگ کے اندیں یہ کتھیں لکھے ہیں کہ جا کے کبرہ تو منگو مزارات پہ جا کے سوال کرو کتھیں لکھے ہیں میں کہ ستی عدیس ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا تحیرتم بالعمور فاستغینوا بی اصحاب القبور تو ان کوئی مشکل پیش آوے اللہ دے پیارے ہیں دے کبرہ پہ چلے جانا اللہ توڑی گئے مشکل آخا لکھا ماشاءاللہ کیا کہنے ایک دو حدیثہ اور میں پڑھنا جا توڑا اے وہ مورے تو پھر چھکتی لے لیں میری یادری ہوگئی کوئی مسئلہ نہیں سبحاناللہ نہیں آندہ مجبوری ہے دیان رہتا ضروری ہے سبحاناللہ امیر المومنین حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجرم انہوں کوڑے مرا رہے ہیں انہوں سوٹا لگ گئے اور کوئی سبحاناللہ یہ تھے تقریر تھے سبحاناللہ نہیں کہے سبحاناللہ کوڑا لگ گئے اور کوئی سبحاناللہ عمر پاک نے فرمایا خلے یا جلات چھوڑ دے لیں تو سبحاناللہ کیوں کہنے تھے انتہ سوٹے لگ دیں توجہ ہوئے انہیں کہا حضور کچھ بھی ہوگئے با میں سوٹا لگ دا ہے لگ دا تھا عمر پاک نہیں ترکھو پھر میں تیسے عمر پاک نے سوٹے مارانتے بھی عمر پاک نے فرمایا پھر تو سبحاناللہ کمیں اسی تینوں سوٹے ماری یہ گال جھوڑ دی نہیں جا حضرت کعب احبار حضور دا سچا سے ابھی قرآن تورات انجیل زبور ساری کلام اللہ دا حافظ سے ابھی انہیں کہا عمر کمال نہیں ہو گیا عمر پاک نے فرما کی ہویا کہ لگا سوڑے ہاں یہ تو سبحاناللہ کین والے نو سوٹا نہیں ماردہ رب سبحاناللہ کین والے نو عذاب کی میں دے رہے گا یہ سبحاناللہ میرا حق بندا ہوئے تا کنیوسی نہیں کرنے جیدی عوال اچھی ہو دے ریسکت برگا عمرت برگا صحابت برگا ایمانت برگا اکران نمازی مجھ جاوے جنبی مدینے پاک جاوے نکمہ اللہ رکھاوے موڈیل پاک جہانی اہون کلیجہ تھرے ہے میرا میں سونے انہوں سبق سنانے ایک فرمان سونے انہوں بیش کر دیں اللہ آپنوں اور شہزادیں انہوں انہوں دے قدمہ دا صدقہ سانوں نظرے بات تو محفوظ فرما خاجہ حسن بسری پاک سرخیل اتابعین اے اوہ شخصیت ہے جہنو گھٹی فاروق اعظم پاک نے بیتی اپنے لعب دہن نات خاجہ حسن بسری علیہ رحمت نے ولی دیا نشانیاں دس دیا دس دیا اے ولیاں دیا نشانیاں دس دیا نشانیاں بھی سن دیا رہے نا تے سونے نہ چہرہ بھی بے دے رہے حسن بسری پاک فرما دے ولی دی پہلی نشانی ہے فی وجہ ہی زیاؤن چہرے دا روشن فی عین ہی بکاؤن اکھا درج خوف خدا دی نمی فی یدہی سخاؤن سنان لکھو گے تک کہ چلانگے بڑا جملہ دے رہے ہاں فی یدہی سخاؤن ہاتھ دا سخی ہوئے فی قلب ہی صفاؤن دل دا سترا اور فی نت کے ہی شفاؤن او دا بولنے شفاؤن رحان اللہ ایم نشانیاں مہندہ سین سونے تے نظر بھی راکھ اور میلیا نشانیاں بھی تے دستان والا بھی ہوئے جنہیں سے اپا دا دی دار کیتا تے عمر پاک دے لوا بے داندھی گھوٹی لگی یاریالے پیر کو پچھ لے بھی ہے ولی کون ہندہ قال رجلن لے شیخ عبدالقادر جیلانی مل ولائیتو ایک بندے نے یاریالے پیر کو پچھ لے بھی ہے سونے ہوں ولی کون ہندہ آپ نے جڑا جملہ دیتا بڑا چا سوالا فرمان لگے الوصولو الیلرسول اسے بھٹکے ویدہ ہاتھ پکڑ کے نبی پاک دے قدمت لیانا ایدہ نام لائیو اور تینوں گھر دیرسی مرغے تے چھوٹے گوشت دی اچھاس نہیں آن دی جڑی حضرت دے لنگر دی دالے اچھا میں نے امان نالدسو جتھے آکے لنگر دی چاس وعد گئی ہے اُتھے ذکر اُلا دی چاس کتنی ہوئے جاگ رہے ہوتے سبحان اللہ امام زینو لابدین پاک حسین پاک دے لختے دیگر علی پاک دے پوترے سونے نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے کسے نے پوچھیا کہ سونے ہوں اے جو اے تیتر ٹولے اے نا تُو جنتی کون سونے ہوں تو ابھی نانا جان نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اج بہتر تولا میری امت اٹھتر کلہم فی النار اللہ واحدہ فرمزی شریف کہ سونے ہوں اے جنتی جماعت کیلی ہے ان جو فیصلہ ضرور امام زینو لابدین کرن گئے ہوں دے بھی کی شکوں نے آپ نے فیصلہ کی کی تا فرمان لگے کسرہ تُس سلاةِ حلا جبی رسول اللہ جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے گی اوہ جماعت جلتی جماعت لینو یقین ہے اچھی عوازنا سبحان اللہ عزید صدقہ ایسا داد دکھا رہے ہیں جی بھی اے نا دے صدقے رہے ہیں اور میں کی جیڑیاں اللہ کرے تُسی ایسی سارے جین لے رہی ہے ساری دھرتی بھی اے نا نے وسائی ہوئی ہے سرکار نے فرمایا تارے دی وجنال آسمان قائم ہے ازاد زہبت النجوم زہبت العرد ازاد زہب آلی زہبت العرد زہبت السما اللہ اکبر فرمایا تارے دی وجنال آسمان قائم ہے میری آل دی وجنال زمین قائم ہے تارے نہ رہے آسمان نہیں رہنا میری آل نہ رہی زمین نہیں رہی جی دردان دا دل وچھ قبیلہ نہ ہندہ مقدران دا ایک ساواتیلہ نہ ہندہ ناصر ساڑی کا سوائی نہ لب دیجے آلِ نبی نہ وسیل جیدی آواز اچھی مدینہ پاک دا پہلا نمبر جیدی ہونہ آواز اچھی اللہ کرے ایک بیٹا بیٹی دین واسطے دے دے مائے بھائی جاٹ بو تھان تے اللہ دی امان یہ سونے ہاں تا کرم کیتا ہے انہ دی کرم نوازی ہے مائے تا بالکل شدہ جیا بندہ یہ دی آواز اچھی اللہ کرے وہ دی کنک دا مول دھیر لگ جا تنسی عشر دین دے نا تک گندم نال اے نہ بندی جیڑی خون پہ ہی بندی آج بھی تحییہ کرو کہ عشر دینے اگھونے مول لکتے چلا جانا جہا جہا جے تنسی عشر کے عہد کرنے یہ تو سواللہ تا سہن کیتی ہو بھائی یا یاد پہ نہیں کرے حدیث پڑھ دے ہیں جو سبحان اللہ کہیں دے ہو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے پہلا مجمع بے کیا نمیننین سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن کرا قرآن دا کد نہیں لگ دا علی دا بھی پہ علی پاک نے تو اتھے آنا جتے قرآن ہوئے پہ یہ سفٹولے نے علی فیصلہ ہی نہیں کیتا پہ قرآن دے شفارے کتنے اتھے علی ہو رہا کتے آنے اے مرزا جیلمی پرلے درجے دا بے وقوف جاہل صحابہ پاک آلے بیت اتھار پاک تابعین تابع تابعین دا بہت بڑا دنیا دا عظیم گستاخ وڈا جہنمی اے کہنے دا جی بابے ٹکاری کچھ نہیں سکتے ولی تو شہی کوئی دے میں کہ بخاری شریف تیرے پہ اوپن نہیں ماں دی ریم دی گتھلی دے اندر بچہ ہوں دے پنجویں مہینے فرشتہ اوس گتھلی اچھ وڑکے اوس بچے دے اندر جان پاندے اوس بچے دے اندر شقی سعید او دا جنتی جان نہیں ہونا او دا رزق او دی مدت او دا عمل سب کچھ لکھ جاندے تو آنا غیر اللہ کار کچھ نہیں سکتے اسے جان گتین دائی غیر اللہ کڈین دائی چلو اے بڑے عالمان دا کام میں ماں تا کملو جی ابندہ ماں تا صدی کریں نا کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر پتریر نو اللہ نہ کرے قتل کی تا قلیم اللہ پاک کو لائے جو میرے پتریر نو کہیں مارے ہیں آپ فرمایا فلانی تھا رہے ولی دی گاں کھڑیے پیسے دے کے قیمت نہ لیا انو زبا کر کے او دے مرد دے گوشت لا مرد دا اٹھی کرو سی اے بے ایمان آخد ہے باب بے تشائی کوئی نہیں او کملوئی نہ دیا تا کوئی ہوئی یا گاہیاں مردے اٹھائی کرو تیا تو آنا اللہ میری حاضری قبول چلو ہین پانچ سات مینٹ ہے پندرہ مینٹ ہے یہ سونی علی کریمی یہ پندرہ مینٹ پہ ڈھا لیتا اے تھے تھے دو مینٹ بھی لب جوانتا غنیمہ تو مان لکھاؤ گے تھا مگے چلانا چار شرطہ ہیں مرید عمدیاں کینیاں چار شرطہ کینیاں ایک انہوں میں کہاں میں کہاں یار مرید ہو جا پھر لگا کیوں میں کہاں تو اڈا تھانوی صاحب کہنے دے کہ جیڑا کسے کامل دے ہاتھ اچھاتھ دے دے مرد دم تک شیطان او دا ایمان خس نہیں سکتا اور تھانوی نے دلیل دیتی ہے پھر لگا شیطان نے کیے آئی اللہ عبادتا منہم المخلصین مولا میں تیرے سارے بندے انہوں گمراہ کرنا گا پر تیرے ولیاں تے میرا دا نہیں چلے بیٹھے ہو سبان لکھاؤ گے تک کہ چلے اتنوں میں کیا مرید ہو جا پھر لگا چشتی جی دل میرا بھی کردہ مرید ہو جائیے پر پیر لب دے ہی نہیں کامل ہے نہیں کوئی نہ کوئی کامل ہو گئے تو مرید ہو یہ تو میں کہ سونے ہوں کامل کیڑا ہوں دے کہنے لگا ہوں یہ سی بندے چلانے ہیں سانوں پتہ نہیں لگ دا میں کپھر سانوں ہی داستے ہو کہنے لگا شادی میں کیتی پھر میں مرید ہو گیا بیوی میری روس گئی تین مہینے ہو گئے پیر اورانے تبید دیتا ہے کہ بیویوں میں رکھی بیٹھی ہے پیر کامل ہو رنہ ران بھی دا کرنے واستے کینیا شرطہ نے پہلی شرط صحیح و لقیدہ سچا سچا سنی ہو گئے سنیا تو علاوہ کسے فرقی فرقی جولی ہے ہی دوسری شرط فاسق مولن نہ ہو گئے او دا کوئی کول عمل فیل شریعہ دے خلاف نہ ہو تیسری شرط ضروریات دین دا آنے ہو گئے چاہے پڑھ کے چاہے کسے بھی نظر نہ ہو اللہ میں ایک بات فرمان دیں دین مجو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر پیر پندرہ مینٹ دیکھتے ہیں جو میں گھنٹے تو پہلی جان چھوڑ گئے ہوں تو مرگال سبان نہ کہو جلدی جان چھوڑا نہیں تیسری شرط ضروریات دین دا حالم اور چوتھی شرط کڑی نال کڑی رلی ہو گئے سنسلا ملک اتانا ہو گئے سونا شہزادہ اپنے مرشدہ مرید وہ اپنے کامل پیر دا مرید یاری علی پیر فرمان دین علم یکن جیدن فانا جیدن ایک چار شبطہ ویک کے تو مرید ہو جا تیرے زوم دے مطابق اگر پورے شجرت ماد اللہ کوئی بھی کامل نہ آیا تو ہاتھ کے چھاتا دے میں یاری علیہ تا کامل بیٹھاں تو ہاتھ کے چھاتا دے دیکھتے ہو اچھی آواز سینے دا زور مدینہ پاک دا پہلا نمبر گھر دا محول پاکی دا لکمہ حلال دا ماپیو دا اکرام اچھا یہ نہیں کرو جیڑا پاک دا تاج کھیڑ دا ہے وہ چوپ روے باقی سبان اللہ کو اچھا یہ دے موبیل دے اندر کیسے دی بھی بین دا غلط نمبر ہے وہی چوپ روے باقی اچھا یہ دا بین اندر ویلا ست دے حصے رڑے گی ہے وہی چوپ روے باقی حصے ہی رڑکی بائی سے نی سبان اللہ ہی اٹھو سوڑے ہیں میرے نام دا نعرہ لا دیتا میں اور کی لے نا مرشد نو اللہ عمر خضری دے وے شہزادیں دی عمر خضری یہ نہ دے صدقیال تو سی اسی بچے فقیر صاحب دیسے تمہارے برکت اکا گال سمجھی بھی کرو اتخیر آلِ علم دا مجمع سبان اللہ میں مدرت خواہاں چونکہ میں جٹ بو تھان اللہ دی امانہ تے میں جٹیان جٹالیاں کرنی ہیں ڈاڑی مناکے نا اتھے پھٹکڑی ملکے کریم ملکے پھوڈر ملکے نا پپو بانکے بی بی نو کہن دائے ہم کیسے لگ رہے ہیں اوہ بڑی سیانی آئی کہن لگی میں اندنوں دوپٹا چوک لیا نہیں اوہ تُسی سیرتکار لہتے تُسی ایسی پہنا لگ دیا پہی ڈاڑی بھی ملنی ہوئی موچھی ملنی ہوئی رات دے ایک وجہ پوتروں کھیوے انہوں پتہ نہیں لگ رہا جو اممہ کیڑی ہی ہے آن دے سونی شکل سنت پاک سونی مران تو بعد میرا مرشد جنادہ پڑھاوے کفن کھوڑو موہ بھی کھاؤ تب اچھ آلو تا نہ چھلیا پہی ہوئے نبی دا غولان رینڈن چھے ساتھ میں ڈالی کہن دیو تو ماف کر دینے بڑے بڑے مجمع دیچا سائی پہ تُسی کلے جا پھار دیں بڑے حضرت صاحب نے گا لکھی مادن کرم دے اندر اوہ میں ہرمج میں پیش کر رہا تھے اوہ دے صدقے میں روٹی کھا رہا ہوں میں جملہ پھر دوھر آ رہا ہوں حضرت صاحب قبلہ نے جیڑا واقعہ لکھی ہے اس کے صدقے روٹی کھا رہا ہوں ایک چکر مل دے اوہ دے صدقے نبی پاک دے سونے دور دے اندر خامد بی بی لڑ پہتے اللہ کرے ہی یہ نہ لڑیں اے چوپ ہو گئے ہو تو خیرتے ہیں بی بی کوئے اے بیٹا تیرہ ہی ہے خامد کوئے نہیں ارام دے اے دا نقش نہیں رل دے اے دے رنگ نہیں رل دے اے دے اتوار و اخلاق اچھے نہیں اے سونے پیر سید محمد اسمائید شاہ صاحب بخاری علیہ رہم خود واقعہ تحیر کر اور اللہ والے اندہ علم لدنی ہوندہ ہے علمناہم اللہ دنہ علمہ نبی پاک علیہ السلام نے دون آدھا بیان سنے ہیں بی بی کوئے دی میں پاک دامن ہوں خامد کوئے نہیں بچہ آرام دے اتنی دیر اچھے حسن شہزادہ امام حسن مجتبہ پاک حالی جیسے وحاللہ کوئی لے حالی پاک دا پگڑی یا پتر حالی اللہ وہ چھوٹی ہمارے وہ تشریف لے آئے وہ بچہ جدے بارے شک آئی کہ حالی اللہ یا حالی اللہ ہے اور نبی پاک نے بھی فیصلہ نہیں کیتا وہ بچہ دوڑے آنے جا کے امام حسن دے گوڑے پکڑے حد چمیں نبی پاک نے فرمایا غیہ جاؤ فیصلہ ہو گئے حرام دا ہندہ میری حاضی تعظیم نہ کرتا بچہ حالال میرا حق بندہ ہے سبحان اللہ آزانیں دیئے جاؤ نمازیں پڑے جاؤ شب و روز سجدوں گنگے دی بھی مجبوری دورے دی بھی مجبوری تران مرید دی بھی مجبوری آزانیں دیئے جاؤ نمازیں پڑے جاؤ شب و روز سجدوں آزانیں دی بھی مجبوری آزانیں دی بھی مجبوری سیبتے رکھی ہوئی ہوگیا یہ پاولا ہوتا آزانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا آزانیں دی بھی مجبوری بیٹھے ہو اے مرزا بدھو کہنے دے بابے تشائی کوئی نہیں کہ میں کہ یوسف علیہ السلام چاندے ماہر حاضرک ڈاکٹر طبیب پی اچ دی سپیشلسٹ آئی سپیشلسٹ بھیج دے کہ جا میری اببا جی دی اکھاندہ علاج کر پر قسم خدا دی چولہ پھے دیا کرتا پھے دیا گئی ہوئی بنای چالی سال دی واپس لیایا تو آنا بابے کچھ نہیں کر سکتے انہاں دیکھتا چولے گئی ہوئی چالی سال دی چشتی جی اگر اے بابے کچھ کر لیندے تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کیوں اٹھارہ سال بی مار رہے میں کہ قرآن بھی پڑھ لیا کرو اللہ فرماندہ ہے پیارے ایوب اسی دنیا دو بھی کھانا ہائی کہ تُو سابر بھی ہے نعمل آپ سونا بندہ بھی ہے رہ گئی شفا او میں تیرے قدمت یدی اج رکھی ارکد بھی رجلی کا حادہ مغتسلن باردوں و شراب اے پیر دی یدی مار پانی نکلے گا پی بھی لے میں ہا بھی لے شفا زمزم اسمائیل پاک دے قدمت یدی شفا تو انہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے اے پانی نکلے گا پانی نکلے گا پانی نکلے گا محلوم ہویا سچا مسئلہ کوئی جنہا میرے سونے نے اتا کی گبرانہ نہیں اے کہنے لگا چیز تھی میں کہ جی جنت کتے میں کہہ اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت المعوہ صدرت المنتہا دے قریب جنت المعوہ ہے کہنے لگا پھر تُو فاس کیا ہے میں کہا کی ہوئے وہ کہنے لگا جنت ساتھ اسمانہ تُوٹتے کہ او دا دروازہ بابے فرید درباب تے لگنا آئی اللہ حاضری قبول کرے جاندہ مامی نہیں کوڑا پیچ بے خریم چاستہ آگئی ہے اللہ کرے سونا قدم چنمہ نے موقع دیندہ ہی رب جی جنت ساتھ اسمانہ تُوٹتے دروازہ بابے فرید دے درباب تے تو میں کہا سیاستہ بھی پہ لیا کرو فافرشو لہو من الجنہ البسو من الجنہ وفتہو لہو بابن اللہ فرما دے جنہ تا بشرا بچھا دیو جنہ تا دروازہ کھول دیو تو اُتے نہیں کھلنم دیندہ سیاستہ دیدیس کہنی ہے بابے دی کبر دیندر بھی جنہ دیو چاستہ نہیں آئی میں اگلی گل کرنی ہے جی چاستہ نہیں محمد یوسف کوٹوی لہرالہ محدث سلطان الوائد دیندہ اببا جی انہیں بیشتی دروازہ کراس کیتا نا پرلے پاس ایک وادیاں دا مولوی کھڑا توجہ ہے اے نمے نمے رولے کہلن جی اے ماجتے کٹا خیرات ایچ جائزے اے قربانی ایچ نجائزے لے لو اکل ماری گئی اے بودو جیڑی شاید جائز ہوں گی یوں جائز ہی ہوں گی نہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے ایدہ ایدہ گوشت نہیں کھا دا اے بیدہ آتا ہے تو میں کہے سونے ہیں پھر تیرے بقول ایدہ دودھ بھی تے نہیں پیتا اے چار ماندی لاش اے اپنے دروازے تے کھلاری نے چشتی نو دی ہو کہ وڈی بیدت کیوں کھلوتی ہیں جی ایدہ دودھ جائز ہے اے ایدہ خیرات دے اندر جائز ہے تا قسم خدا دی قربانی دے اندر وَلْ جَمُوسُ نَوْ مِنَ الْبَقْرِ تیسے مولوی کھل اپنے کھل پوچھنا لغت بھی پاہ لیا کرو گل پوری کر دیا اے سبانہ دا کہدہ بھئی اچھی آواز جیدی آواز اچھی کرمہ وَلَنے پیرنا دی راگ مصیبہ بھا بھی یہاں دا مولوی مہدیس سے کپڑے سونگان لگ گئے سونے آلے مائنے سونی گال کرنگے تو اڑا موڑ ہے کپڑے سونگان لگیا وہاں بھی مولوی سونی مہدیس دے آپ نے فرمایا کی ہویا ہے کہ لگا جی اسی عدیس پڑی ہے کہ جیڑا جنت قریب جاوے یا جنتی چوننگ جاوے پانچ سو میل تک انہوں خوشبو آن دی یہ جنت دی تو سی پتہ نہیں کیلی جنت ننگی ہو تو اڑے کپڑے آن تھی خوشبو کوئی نہ تو اڑی توجہ کو نہیں مگل کی کریں اے جنتی خوشبو تے پانچ سو میل تک جان دی کہ تسی پتہ نہیں کیلی بھی اس سے ننگے ہو کہ تو اڑے کپڑے آن تھی خوشبو کوئی نہیں آپ فرمایا حدیث ہے ڈنڈی نہ مار پوری پڑ کہ لگا پوری کی میں فرمایا صحیح حدیث تے جملے نے کہ مومنہ نو پانچ سو میل تک جنتی خوشبو آوے گی مومنہ نو آوے گی تو منافع کہیں جا کس ہے مومنہ نو بیٹھے آو امدت التحقیق فی بشائر السدیق آخری بات یہیو سبان اللہ تے جی میں نات خان کہن دے نا کہ سیکنڈ لاز شیر آخری تو پہلا چلو نہیں سن دیتے مامی نہیں سنو کتاب دنا کیے امدت التحقیق فی بشائر السدیق اُدھا ترجمہ سید محمد محفوظ اللہ شاہ صاحب علی رامت نے کیتا ہے انوار السدیق ہر عالم کو لونی چاہیے دی بڑی آلہ کتاب ہے نبی پاک دے دو رچ دو بندے ننگے تے کتی نے پٹ لیا وڈ لیا کٹ لیا حالانکہ قسم خدا دی میں طالب علم تجربہ کیتا ہے مدینہ پاک دے کتے وڈنا تباہ دی گالے بھونک دے ہی نہیں کٹ لیا وڈ لیا حضور کو لائے سونے ہوں اسیتے سنے ہیں کہ مدینہ پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں کہ انہی تصاڑی پنڈلی چھے کر لائیے بوٹی کار لائیے حلقہ ہوگی ہے سرکار نے فرمایا اب کچھ لینے سرکار تشریف لیا یا یوہل کلیبہ او کتی یا ایک بندے دو لگ گئے وڈ لے لیتے ہوں اپنے پرائے دا پتہ نہیں لگ دا ایڈی چھتی ہو گئی انہوں رب نے بولا دیتا کدیتی سونے ہاں تیرے بولا مومنٹ میں پٹا ایک تھو نگ دے ہویا صدیق و منہوں بھوک دے جانے ہاں میرے دیکھو نوبارіти سے ٹھیک ہوتی ہیں سونے مکٹھے سونے میرے ہاتری مانج behavioral other ایلی 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 لبائی لبائی دیا رسول اللہ لبائی میں سونا فرمان پڑھ دیا تھا کہ پچھے کوئی رولا نہ گھتے مولا علی پاک فرمان دین علی پاک فرمان دین جدے دل دے اندر صدیق و مردہ بغض ہویا میں علی نہیں آنا تیرے سیند میرے یاران دیا تمہیں علیہ مانگا ہونا ہے تمہیں بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار میں انہیں تک نمبر کسے انہوں نہیں دینا دنے تک پڑھو گے بانی یار نبی دیا یاران دا بانی یار بانی یار نبی دیا بانی یار نبی دیا یوں فیصلہ پنجاتے باران دا بانی یار نبی دیا یاران دا شک ہوئی تے چل مدینے بانی یار نبی دیا یار نبی دیا الحمدللہ اور سونے میں جو عزاز دیتا شہر دنیت کو میں نے انہیں عزاز عطا کرے فضل یزیدی دے مطلق میرے سونے فرمارے ہیں کہ اے نے آل بیعت دی غلامی کی تھی اُس ظالم نے کتاب لکھی ہے کہ یزید کی بیعت کے انکار کا سبب اُدھ جوابت میں تقریباً پانچ سو صفحات دی کتاب شاپیہ جو بے ثابت کیتا ہے کہ اُو جھوٹھا ہے آل سننہ دا مسنق سکتا ہے اور جیس گھر بے اندرے کتابوں میں فجر منیر اُدھ نسل بھی کرے یزیدی ہو سکتی وَمَا عَلَيَّا إِلَّا